عالی حضرت ہماری جان ہے امام اہل سندہ میرے عالی حضرت امام اہل سندہ عالی حضرت کے پہلے کے علماء اہل سنت و جماعت کے تھے اب ہارمین میں جتنے علماء ہیں علماء ہیں غیر مقلدین ہیں اور غیر مقلدین شیطانی گروہ ہیں وہ آپ کے گھر سے ثابت ہے شیطانی گروہ کے پیچھے نماز پڑھنا آپ لوگ سعادت سمجھتے ہیں خود کے فتوے سے آپ لوگوں کی نماز تو مکروح تحریمی لکھ چھوڑا ہے ہے نا اور اسی کے پیچھے نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتے ہیں مطلب کہ اپنے فتوے پہ ہی آپ کے آقابیر کے فتوے کو ردے کے ٹوکرے میں ڈالتے ہیں آپ لوگ اچھا تو مطلب آبی کے جو علماء ہیں حرمین کے وہ بھی جاتی ہیں اور پہلے کے جو تھے وہ بھی جاتی نہیں تھے ایسا جی جی پہلے تو آلے سنت وہ جماعت کے تھے جبکہ گاسی بانہ حکومت ابن عبدالوہاب نجدی نے جس کو آپ کے گھر شیطانی گروہ کہا گیا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروح تحریمیں ہیں یہ آپ کے گھر سے بھی ثابت ہے دیکھو میں میں مطلق علماء حرمین کے مطالب کچھ رہا ہوں مطلق علماء حرمین نہیں پہلے متقدمین میں جو تھے پہلے تھے وہ سنیوں کے علماء تھے اور اب جو علماء ہیں جی جی وہ اب جو علماء ہیں یہ نجدی لوگ ہیں نجدی لوگ ابھی جو ہیں وہ نجدی ہیں ابھی جو علماء حرمین ہیں وہ نجدی ہیں جی ابھی نجدی لوگ نہیں اسی تو حکومت ہے تو دوسرے علماء رہیں گے دیکھو بات کو تول نہ دو اللہ الفاظ بڑا ہمت جو سوال کی جارہاں وہی جواب دے ابھی کے علماء جو حرامین علماء ہے حرامین کے علماء یہ ابھی کی جو ہے وہ بیدہ چیہی ہے وہ جی جی اب نزدی جو حکومت گاسی نزدی لوگ ہیں ابن عبدالوہب کے پیرو ہیں میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے وہی بتا رہا ہوں نا میں گول مول کر کے آپ گھما رہے ہیں نا ابن عبدالوہب کے پیرو والے علماء شیطانی جیروہ ہے اور اس کے پیچھے مکروح تحریمی ہے نماز پڑھنا ابھی کی جو علماء حرامین ہیں ابھی کے ابھی ہی کی بات کر رہا ہوں تو ابھی کی جو علماء حرامین ہیں یہ بیدہتی ہیں میرا بنا ابھی کی جو علماء نزدی کو حق جانتے ہیں ابن عبدالوہب کو وہ بیدہتی ہیں مشیط ہیں میں پوچھ رہا ہوں ابھی جو مثال کے طور پر ابھی جو سدیس عبدالرحان سدیس ہے کہ باقی جو مدینہ منورہ اور مسجد حرام کے جو امام ہیں جو ایمہ ہیں علماء ہیں تو کیا وہ بیدہتی ہیں اگر وہ نجدی کو ابن عبدالوحاب کو حق جانتا ہے حق جانتا ہے تو وہ بالکل نجدی ہے اور نجدی وہ کافر ہے بیداتی ہے بیداتی نہیں کافر کہتے ہیں تو مطلب تمہاری تحقیق مکمل نہیں ہے کہ ابھی حرمین کے جو عیمہ ابھی جو موزد فلحل ہیں عبدالوحاب کو مسلمان سمجھتے ہیں حق سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں تو تحقیق نہیں ہے ابھی اس میں تحقیق کی بات کیا تمہارے گھر سے بھی تحقیق موجود ہے ابن عبدالوحاب کے پیروکار وہ سیطانی گروہ ہیں تو ہمارے گھر میں جس کو سیطان کرتے ہیں سوطان مال لگے تم اس کو ہمارے گھر تمہارے گھر میں متفقن علیہ المنصور کتاب پڑھئے گا دونوں سے تمہارے گھر کتاب متفقن علیہ المنصور کتاب ہے نا ہاتھ ہے نہیں المنصور کتاب پڑھئے تو آپ کے بھی آقابلین ہیں وہ اور ہمارے بھی آقابلین ہیں اور دیکھیں گا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آپ کے بھی آقابلین میں شمار ہوتے ہیں ہم بھی اس کی عزت و تائد کرتے ہیں تو پہلے کے جو لکھے ہیں وہ کتاب میں ابن عبدالوحاب نزدی کے پیروکار سب گروہ شیطانی ہیں میرے سوال کو سمجھ گئے تم جی سمجھ گیا میں کیا سمجھ گئے تم جو فیلحال جو ابھی حرمائن کے علماء ہیں میں پوچھوں فیلحال جو امام حرمین ہیں ان کے متعلق تمہاری تحقیق مکمل ہے کی تحقیق نہیں ہے تمہاری علماء حرمائن جو ہیں نا ابھی نزدی والے پورے مکمل تحقیق کہ اس کے کوئی شک ہی نہیں لا شکفی ہے کہ وہ نزدی حکومت والے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکروح تحریمی ہے تو مطلب جتنے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ان کے پیچھے نماز یقصدہ کر رہے ہیں ان کے پیچھے اس سب مطلب ان کے نماز باطل ہے نماز باطل ہے آپ کے گھر سے بھی ساویت ہے آپ نے کابیری کو ٹھوکراتے ہیں بات مکمل ہو گئی چلو تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے حمد صاحب کو جو خطوہ رضویہ ہے یہ اس کی مدت اس کے موت تک تھی حیات تک تھی یا پھر قیامت تک اس کی حقیقت جو ہے اس کی حقانی جو باقی رہے گی اس کی حقانی قیامت تک رہے گی سمجھے اور جو ابھی جو غیر مقلدین کو اگر مسلمان ثابت کرتے ہو تم کو تمہارے گھر کا مکروح چہرہ دکھائیں گے ابھی بھاگو گے نہیں فون کارٹ کر کے بھاگو مات میں چاہ پوچھ رہا ہوں تم میری بات کا جواب دو میں سوال پر جواب دینے کے لئے فون کیا ہوں بکواسط کرنے کی لئے نہیں تم نے یہ بات کہی مثال کو جس طرح قرآن مجید ہے قرآن مجید کی حقانیت اور اس کا فرمان اور اس کے حکام قیامت تک باقی رہیں گے تمہارے احمد فتح و فتح اس کی حقانیت اس کا فرمان اس کا حکم اس کا حکم قیامت تک باقی رہے گا منسوخ ہی ہو سکتے ہیں قیامت تک مومینوں کے لئے بہت بہتر اعلیٰ حضرت کے وصول اور حضرت عظم علیہ الرحمت وزوان کے وصول قیامت تک جاری رہیں گے الحمدللہ میں کچھ بول رہا ہوں تم الفاظ تُنہا لگا رہے ہیں میں نے کہا کہ تمہارے احمد رجی صاحب کی فتح و رضی اس کے حکامہ اس کے عبارات اس کے مضمون ہیں اس کے فرمان ہیں اس کے فتوہ ہیں وہ سب قیامت تک باقی رہیں گے وہ منسوخ نہیں ہو سکتے ہیں جی بات بتائیے آپ بولی جو بولنا چاہتے ہیں بولی بول مہنی آپ نے بات کہی دیا کہ آپ کے احمد رجی اس کے حکام اس کے فرامن اس کے عبارات اس کے حکم جو فتوہ قیامت تک باقی رہیں گے رد و بدل نہیں ہو سکتے جاتی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تو آپ کے احمد صاحب کے فتوہ ہیں فتوہ رضیہ جل سوم اور صفحہ نمبر دو سو اٹالیس میں یہ بات لکھتے ہیں سوال کے جواب پر کہ مطلقا علماء حرمین شریفین کو بدایتی وہی بتائے گا مطلقا کہا یہاں پہ ہیں جی جی اور آپ نے کہا کہ یہ جو فرمان اور احکام اور فتاوے جو ہیں احمد رضا کے فتوہ رضیہ کے قیامت تک منسوق مطلقا علماء حرمین شریفین کو بدایتی وہی بتائے گا کہ وہابی ہو اور وہابی کے پیچھے نماز باطل ہے وہابی کے پیچھے نماز باطل ہے خاموش خاموش تو تم نے علماء حرمین کو بدایتی علماء حرمین کر رہا ہے علماء حرمین کو جو شہسان جیروہ ہے تمہارے گھر کا گواہ موجود ہے ابھی جو موجود ہے اس کو تم اماندار سمجھتے ہو تم ابھی جو نزدی علو ہے نزدی جو علو ہے ابھی نزدی علو جو بکھے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہو تمہارے نزدیک تمہارے احمد رضا نے یہ بات واضح کر دیا کہ جو علماء حرمین فریفین کو بدایتی بتائے گا وہ وہابی ہوگا تم وہابی ہو اور اکثر نزد سے نزدی کے پر نماز باطل محض ہے بلکل وہ دیکھو دیوانی علماء حرمین وہ علماء حرمین تھے جس سنی تھے سنجھے ہلو جو سنی علماء تھے ان کے متعلق جو سنی لوگوں کو بدایتی بتائے وہ وہابی ہے ان لوگ بیداتی کہتے تھے رٹ لگائے ہیں یہاں تک کہ مقلدین کو مشیق کہیں ہیں اور آپ لوگ وہی مشیق کہنے والے کے کوئی امام جانتے ہو اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم لوگوں کی نماز مشیق کے پیچھے ہو جاتی ہے اچھا متعلق کیا مراد ہے یہاں تو آپ کے آلد میں پوچھا ہوں میں مشیق کے پیچھے آپ کی نماز ہوگی میرے سوال جواب نہیں دی دوں وہ سنی علماء کے بارے میں ہیں میں اپنا عقیدہ بتانا نہیں آیا ہوں بتانا آیا نہیں نہیں میں تو آیا ہوں تمہارا عقیدہ کیا ہے تمہارا نظریہ الحمدللہ سنیوں کے جو علماء حرمائن تھے سنیوں کے وہ امام تھے ہمارے سر کے تاس تھے نزدی حکومت جب قائم ہوئی وہ ظالم ہے اور وہ اللہ ہے سمجھے وہ آپ کے گھر سے بھی سنو گے میں کچھ بھی کہو گے میں کچھ بھی کہو گے تمہارے گھر کا بھی مفروش چہرہ دکھا دوں گا ابھی کہیے گا تو ہمارا عقیدہ تو ابھی ہم ظاہر کرنا آئے نہیں ہم بتانے آئے نہیں تم کہا رہے ہو نا ہاتھ جان رہے ہو کہ اس کے پیچھے حق ہے نماز پڑھنے اب تمہاری تم وہاں میں پوچھ رہا ہوں وہاں بھی کہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں کی نہیں آپ اور حق جانتے ہو کی نہیں اب میرا عقیدہ میرا عمل مطبول نہیں تم اپنا عقیدہ کیوں نہیں بتائیں جناب ازگر دوندی سار آپ بتائیے کہ ابھی علماء علماء حرمائن ہیں ابھی جو نزدی لوگ ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو آپ سعادہ سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں یہ موضوع میرا ہے نہیں اسی کنہ کہا رہے ہو اس کو مسلمان سمجھتے ہو نہیں میرا موضوع یہ ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں مجھے بتا دیئے ہم جس کو مسلمان سمجھتے ہیں آپ کے نزدی مسلمان نہیں ہو سکتا ہم جسے کافر سمجھتے ہیں آپ کے نزدی کافر نہیں ہو سکتا نہیں وہ جو ہم لوگوں کا جو تمہارے عقید ہیں سنو سنو یہ نزدی لوگ ہیں نا ابن عبدالوہب نزدی کے پیروہ شیطانی گیروہ تم لوگوں کے بڑے بڑے اکابرین کا ہیں شیطانی گیروہ کا ہیں جس کو تم حق جانتے ہو ابھی آساغیر دیبندی لوگ نہیں میری بات سنو میری بات سنو وہ موضوع پر بات کر دینا تم وہی موضوع علماء حرمائن کی بات ہو رہی ہے نا تو تمہارا تمہارا نظریہ کیا ہے ہمارے نظریہ یہ ہے نزدی جو علماء ہیں وہ کافی لوگ مشیق ہے ارے یار یہ بات ہے یعنی تم گولمن بات کر کے اپنے جان چھولا رہے ہو گول گول نہیں سنکا رہے ہو نا وہ امام باقمال میں میری بات سنو میری بات سنو یہاں جو آپ کے آرازت میں مطلقان مطلقان کی تاریخ کیا بتایا مطلقان کا مطلق کیا بتایا جو سنی علماء کو مطلقان بیداسی کہیں وہ وہابی ہے کہتے لکھا یہ بارت بھی پڑھتے ہوا سمجھ میں جو مطلقان سنی علماء کو بیداسی کہیں وہ وہاں بھی سنی علماء کون تھے وہاں پر یہاں سنی کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ لکھا ہے مطلقان علماء حرماء علماء حرماء کون تھے وہاں اس وقت میں میری بات میری بات سنی آپ لوگ کہتے ہیں کہ مطلقان دیوبندی کو آپ کافر نہیں کہتے ہیں بات صحیح نا مطلقان دیوبندی کو کافر نہیں کہتے ہیں ہم بھی اسے کہتے ہیں جو دیوبند کا رہنے والا ہے نا دیکھو جو دیوبند کا رہنے والا ہے اس کو دیوبندی سے آپ نے خطاب کرتے ہیں جو بیہار کے رہنے والا بیہاری کہتا ہے لیکن ایک ہے دیوبندی فرقہ اور دیوبندی فرقہ جو اسے تعلق رہتا ہے شف علی تھانوی کو سے محبت کرتا ہے اس کے کفریہ حقائد کو جان کر کے بھی تو اس کو ہم لوگ کافی دنکے کے چوٹے کرتے ہیں مطلقان علماء حرمائن جو تھے نا وہ اہل سنت و جماعت کی حکومت تھی اور اہل سنت و جماعت کے علماء تھے ان کو مطلقان اگر کوئی کہتا ہے وہ وہابی کو کافر کہتے ہیں اور اس کو ابھی اس نے کہا کہ وہ وہابی ہیں اس کا نماز حرام ہے نماز حرام ہے جو نظی حکومت ہے نا نظی حکومت ہے